کانٹریکٹ اسادسہ کی مستقلی کا معاملہ ہے کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے دو ہزار چھے سو اسادسہ کو تحال ریگولر نہیں کیا جا سکا اسی پر بات کریں گے آتف فروے سے آتف وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ چار سال پہلے جو ہے آتف فروے سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ کانٹریکٹ اسادسہ کی مستقلی کا یہ معاملہ ہے کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے دو ہزار چھے سو اسادسہ بتائے جا رہے ہیں جنہیں تحال ریگولر نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے چھبی سو اسادسہ کو تحال ریگولر نہیں کیا جا سکا چار سال مکمل کرنے والے اسادسہ کو مستقل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اسادسہ درخواست جمع کروائیں مستقل کر دیں گے میکمہ سکول ایڈوکیشن کا یہ موقف بھی سامنے آیا ہے اسے برباد کریں گے آتف پروے سے آتف مزید کیا موقف اپنایا میکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے چار سال قبل ان اسادسہ پی پی ایسی کے تروں گریٹ سترہ اور اٹھارہ میں بھرتی کیا تھا اور بعد میں خود بھی اعلان کیا تھا کہ جن اسادسہ نے چار سال مکمل ہو گئے ان کو ریگولر کر دیا جائے لیکن یہ چھبی سو کے قریب اسادسہ ان میں سے بیشر اسادسہ کے جو ابھی تک مستقل نہیں کیا گیا کونٹرک ختم ہونے پر اسادسہ میں تشویش پائی جا رہی ہے اور ان کو چار سال بھی مکمل ہو گئے اس والے سے میکمہ سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ جو اسادسہ درخواست دے گی ان کو مستقل کر دیا جائے گا لیکن بیشتر اسادسہ ابھی تک کیسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ درخواستے دینے کے باوجود جو ہے ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا اگر ان کو ریگولر نہیں کیا جاتا تو پھر ان کی سرویسز وہ ختم ہو جائیں گی بہت چکی آتف فرویز